موسیقی 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 ڈسر پائیں ایک چاہیے میں آیا ہے کہ 2.1 چاہتے ہوگا کہ 2.1 ڈسن طرح 2.1 تیسے دکھانو متر ہے تو در پچھانے چاہتے تھے ٹین پہلے کمی کمی جس سانستر سانستر پہلے ہیں ایک 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 بھی سانتھیا ہاں کہ تکلا بہتے ہیں کہ تکلا بہتے ہیں موہن بھگوات کو کہنا پڑھ رہا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرو موہن بھگوات صاحب آپ تین بول رہے میرے کو پانچ ہے مفتی صاحب آپ کو کتے ہیں چار ہے بہت کنجوسی کرے آپ موہن بھگوات بول رہے تین پیدا کرو آرگنائزر رس ایس کی ایک میکزین ہے تائید کرنے والی اکٹوبر دو ہزار اکیس کو آرگنائزر میکزین نے لکھا کہ مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے اس کو کم کرنا چاہیے اب موہن بھگوات بول رہے تین پیدا کرو یہ جھوٹ آرے سے اس پچھلے ستر سال سے پہلا رہی ہے بی جے پی یہ جھوٹ کو پہلا رہی ہے کہ مسلمان اتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ ایک دن اس دیش میں ان کی آبادی بڑھ جائے گی موہن ماغبت صاحب کی نصیحت پر جو سلا جو تنز تھا وہ آپ نے سنی لیا اویسی صاحب کا ایک چھوٹا سا ڈیٹا اور میں آپ کو دے دیتا ہوں بھارت کا جو اوور آل ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ٹی اے فار ہے وہ دو دشملہ ایک ہے یہ دوہزار گیارہ کے سنسس کی جنگڑنا کے آدھار پر جو ڈیٹا تھا وہ اور اس سے زیادہ تازہ جو ہے اس کے آدھار پر کہا گیا کہ 2.1 ٹی اے فار بھارت کا پہنچ گیا ہے اور اس میں جو ہندووں کی آبادی کا ٹی اے فار ہے وہ ہے 1.94 وہ آلڈی دو سے نیچے جا چکا ہے وہ 1.94 ہے اور مسلمانوں کا ٹی اے فار 2.4 ہے لیکن جو ڈیٹا کے جانکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے جنسنگیہ وردھی دھر گھٹ رہی ہے اس میں مسلمانوں کی جنسنگیہ وردھی دھر سب سے تیزی سے کھٹ رہی ہے اس لئے آج ضرور ایسا لگتا ہے کہ مسلمان زیادہ بیچے پیدا کرتے ہیں یا انوپاعت میں ان کی سنکھیاں میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے لیکن آنے والے کچھ برشوں کے اندر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ مسلم آبادی زیادہ تیزی کے ساتھ نیچے آتی بھی دکھائی دے گی اگر ہندو ٹی ایف آر یہیں رہتا ہے اور اسے زیادہ نیچے نہیں گرتا ہے تو پہرال یہ تو خیر آنکڑے اپنی جگہ پر مہن ماغبک کی سلاح جو تھی وہ سیدھے سیدھے ہندو سمدھائے کے لیے تھی اور انہوں نے جو کہا کہ اگر ایک بار یہ فرٹیلی ٹیٹ نیچے آ گیا دو سے نیچے آنے کا مطلب 2.1 سے نیچے آنے کا مطلب جتنے بچے جنم لے رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ لوگوں کی مرتیو ہو رہی ہے تو سماج اپنے آپ ختم ہونے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے تو یہ کہ موہن جی کی چنٹا اور ان کا اوائسی جی کا تنج اس کو اگر آپ دھیان سے دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ موہن جی کہہ کیا رہا ہے انہوں نے تین کا ہمارے پانچ ہیں ان کے پانچ ہیں اور اصلی چنٹا یہی ہے کہ جنسنکھا آسانتولن بھی ایک چیز ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹی اف آر گھٹ رہا ہے مسلمانوں کا بھی گھٹ رہا ہے ہندو سماج میں پریوار اکائی ہے اور ٹھیک ہے دنیا کے الگ الگ حصوں میں آپ انکل آنٹ مسلمانوں میں بھی سنیں گے لیکن پریوار کے طور پر ہندووں کے علاوہ دنیا کے کسی بھی سماج کی بیوستہ آپ نہیں سنے ہوں گے نہیں دیکھتے ہوں بھارت میں مسلمانوں کی بھی پریوار بیوستہ ہے کیونکہ بھارت میں آ کر وہ رہتے ہیں وہ اسی طرح سے بیوہار کرتے ہیں اور اسی لیے یہاں رشتوں کے لحاظ سے اس طرح کے سنگھرش کم ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ایسا نہیں اب اگر ایک ہی دو بچے ہوں گے تو بھارت کی جو ہندووں کی پریوار بیوستہ ہے سب سے پہلے تو وہ ہی ختم ہو جائے گا ماما بوا موسی یہ سب مطلب رشتے دیرے دیرے سب ختم ہوتے چلے جائیں گے ایک تو یہ ہے دوسرا جو ہے اس سے جڑی ہوئی سنسکرتی کی بات جب ہوتی کسی سبھیتہ کے کسی سنسکرتی کے تو اس میں یہ خطرہ تو ہے اگر مسلمانوں کی بھی فرٹیلٹی ریٹ کم ہوتی چلے جائے گی تو ان کا دیش ختم ہو جائے گا لیکن اگر ان کی فرٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے اور ان کے ہاں سنگھرش ہے تو سیریا ایراک سے بھاگ کے یوروپ پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر وہ ڈیموگرافی چینج کریں گے بھارت میں بھی جو مسلمان اب شہروں میں آ گیا وہ بھی اب کوئی دس بچے نہیں پیدا کر رہا ہے جسے ٹھیک ہے ہم لوگ کے بھائی بہن زیادہ ہوں گے لیکن بچے کم ہو جاتے ہیں اب یہ سمسیا ہے اور موہن جی جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل درست بات ہے اب اس کو آپ تنج کے طور پر کہیں کہ موہن جی کے کیوں نہیں ہے موہن جی تو پرچارک ہے تائے کر کے گئے تھے پرچارک آپ پرچارک نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کے گریہس کی طور پر دوسری جمہداری ہے وہ بھلے سنت نہیں ہے لیکن رشی پرمپرہ میں ہے تو اس لئے ان کی موہن جی کہہ رہے ہیں دو یا تین بچے تو ہونے ہی ہونے چاہیے کسی بھی دیش سماج سنسکرتی سبیتہ کے لئے آوشک ہمارے ریپورٹر نے بھی بات کی ہے جہاں تک چھوڑی ہے بات انہوں بھی آپ نے جو سنی اس سے آگے کائیس میں سنیے اگر موہن بھگورٹ سیریس ہے وہ نریندل موڈی کو اور مراشر سرکار کو بول لیں کہ ایک سکیم نکالیں لادلی اولاد جو تین بچے پیدا کرے گا تین ہزار اکاؤن میں دالیں گے دالیں گے نا کیوں روک رہے کون روک رہے آپ کو آپ ستر سال سے جھوٹ بولتے ہیں اب اچانک آپ بولتے ہیں نہیں نہیں ٹو پائنٹ ون بہت ایک سوال سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو اس سے شہمت ہی میں ہے کہ آپ نے تر تو سب دیکھیں یہ کبھی سچ نہیں بولتی ان کی پاکرسی سبتر سال سے آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن بڑھنا چاہیے کس سمودہ کا بڑھنا چاہیے پورا دیش کا بڑھنا چاہیے چلیے جو بھی انہیں کہا ہے آپ ایک سکنگ کا انوش کر دیجئے نا سرکار آپ کی مہاراستہ میں بننے جاری ہے کہ جو تین بچے پیدا کرے گا ہم اس کو لادلی اولاد کے نام پر تینے زورز اکانٹ دانے سواگت کریں گے ان کے سٹیٹمنٹ ارے کرا تو لیجئے پہلے یا اور جنے نے جو جھوٹ پردان منطری انہوں جھوٹا ثابت کر دیا پردان منطری نے جو پارلیمنٹ جو نوم میں رادستان میں کہا تھا کہ مسلم مائل آدھا بچے پیدا کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مہراج مہراج کی سرکار بن جائے تو ہمارے سکیم لاغو کروا دیں لادلی اولاد جو جن سے زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کے خاترے میں تین ہزار روپیہ سیدھا ڈالے گا پرابلم سال دیکھیں حسد الدین عویسی صاحب جو تنج میں بول رہے ہیں ان کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنی بات کرنے کی لیکن جو مہن بھاگوات صاحب بات کر رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے مطلب انہوں نے بات نہیں کیا آپ نے اس کو کلیری کر دیا کہ ہندو سماج کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر 1.94 کی قریبن ہے ٹی ای فار اور دیش کی ٹی ای فار ٹو پائنٹ ون ہے یہ آکڑوں کو حساب سے یہ دیکھیں تو یہ ویاکیا ٹھیک ٹھیک لگتی ہے لیکن پچھلے پچاس سال میں دیش اور دنیا کیسے بدلی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹی ای فار کو بھی 2.1 ٹی ای فار دیش کو جوان بنائے رکھنے کے لئے جروری ہے کیونکہ جیسے جیسے ٹی ای فار کم ہوتی ہے اور ہمارے یہاں پر بجورگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے وہ لگاتار کم ہو رہی ہے تو اس لیے کوئی دیش یا سماج ختم ہو جائے گا ایسا مجھے نہیں لگتا یہ فیکس کو تھوڑا سا ڈائی وٹ کر کے یا الگ طریقے سے بولنے کا ایک طریقہ ہے چنتہ ہو سکتے ہیں مطلی آپ سمپل فیکس کی طرح سے دیکھیں گے تو وہ الگ ہے لیکن حقیقت کیا ہے کیا آج دیش کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم 76 ایوریج ہے ٹھیک ہے وہ ویسے 85 تک بھی پہنچ گئے لیکن 76 ہے جو پہلے 60 ہوتی تھی 58 ہوتی تھی تو اس سے بھی ایک بہت بڑا فرق پڑھ رہا جو مورٹیلیٹی ریٹ تھی وہ لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے پہلے جو بچے زیادہ کیوں پیدا کرتے تھے کیونکہ مورٹیلیٹی ریٹ زیادہ تھی اور لائف ایکسپیکٹنسی کم تھی اب دونوں چیزیں بدل گئی ہے ٹھیک ہے اور چھوٹے پریوار یا چھوٹی سماج طاقتور سماج نہیں ہوتا ہو تو دنیا کو دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بڑے آبادی والی دیش ہے کیا وہ ہی طاقتور ہے ایسا نہیں ہے تو وہ دونوں چیزوں کو ملا کر اس پر کام کرنا چاہیے اور مسلم کی بات دیولپنٹ والا تو مجھے لگا نہیں کہ زیادہ کہنے کی اچھا تھی وہ منشا تھی وہ منشا تھی آپ سنگرکشت رہی ہے آپ کا سماج بچا رہے سماج تو بچا ہی رہے گا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیکس کو ٹھیک طریقے سے نریٹ نہیں کر رہے سماج تو بچا ہی رہے گا 1.9 میں اور 2.1 میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا وہ سوشل سسٹم ہمارا کس طرح سے بدل رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے پوری دنیا میں اور ہندوستان میں بہت بڑا بدلہ وایا ہے ہماری لائف سائیکل کو لے کر اس لیے 2.1 آج سے پہلے تو ہم 3.5 تک بھی چل گئے تھے 2.6 تھے تب بھی ہماری آبادی کام ہو رہی تھی وہ فیکس پر غلط ہے موہن بھاگبات آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں فیکس پر غلط نہیں ہے فیکس کو نریٹ کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ بہت صحیح رہی مسلمانوں کے زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کی آبادی بڑھتی جائے گی تمہاری کام ہو جائے گی پرتیشت میں یہ کہنے کا دوسرا طریقہ ہے یہ کہنے کا دوسرا طریقہ ہے لیکن اس میں یہ فیکس ہے کہ وہ مسلموں کی جو فٹیلیٹی ریٹ ہے وہ لگاتار اور سب سے تیجی سے کم ہوئی ہے لیکن آج آپ کی 1.94 ہے ہندووں کی 2.4 ہے 2.4 ہے 2.4 ہے لیکن موہن جی کتہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں بچے پیدا کریے ہو جاہل کے جاہل رہ جائے جاہل سماج بہت بڑی سنکھیا ہو جائے گی تو وہ طاقت ور نہیں ہوتا ہے لیکن اگر پڑھ لکھ کر اچھے بچے پیدا ہوں گے اچھے نکلیں گے تو کسی بھی سماج کو بہتر کرتے ہیں جہاں تک رہی چنتہ کی بات اسی دیش میں پارسی سماج اپنے استطیق کے سنکٹ سے باہر نکلنے کے لئے جوج رہا ہے یوروپ میں کئی ایسے سماج ہیں جو ویلوپت ہونے کے گگار پر ہیں اور یہ سمسیہ صرف ایک نہیں ہے یہ لمبی چرچہ کا وشہ ہے کہ جب بیواہ کی آئیو آپ پچیس تیس میں جا کے لڑکی کی شادی ہوگی پھر کب وہ پہلا بچہ ہوگا کب دوسرا بچہ ہوگا اس کے کئی آیام ہیں لیکن مہنجی کہہ بلکل درست بات رہے ہیں جو جو بچے جہاں ٹی ای ف آر کم ہوتا جاتا ہے اس سنسکرتی اس سماج پر فرق پڑتا ہے اور میں نے جو پریوار ہی کہا اس کا ایک ادارہ جاپان ہے جو خود اپنی سبھتہ سنسکرتی کو بچانے کو لے کر اور جو بیجے جن کہا وہ بھی اس میں شامل کرتا ہوں ایجنگ پاپولیشن ہے سماج کی بہتری گھٹے گی نیا سوچنے کی شمتہ گھٹے گی سمیر جی میں ذرا بیہار کی خبر پر آپ کے پاس آ رہا ہوں بیجے ڈی اے اور مسلم بھوٹ یہ کیا ایکویشن ہے اس کو آپ کو بیہار کی خبر سے سمجھنا چاہیے نتیش کمار نے اپنے پور سانسد گولام رسول بلیابی کو پارٹی کا نیا جوائنٹ سیکریٹری جو ہے وہ نیوکت کیا ہے اب وہ مسلم علاقے کے اندر جا کر بھاشن کر رہے تھے وہاں انہوں نے کہا یہ لالو جی اور بغیرہ سب لوگ جن لوگوں کو تم آج تک بوٹ دیتے آئے ہو یہ کیول ووٹ لینے کے لئے سیکولر ہے جبکہ نتیش کمار وہ بائے برد سیکولر ہے کوئی تانہ نہ دے سیکولرزم کا یہ سو کالڈ سیکولر لوگ تانہ نہ دے نتیش کمار کو نتیش کمار نے آج تک کوئی اوجنا ایسی نہیں چلائی اس میں ہندو کو زیادہ اور مسلمان کو کم لاک پلاو آج اگر ہندو کی بیٹی رات کو نکلنے میں اندھیرے کے بعد سرکشت محسوس کرتی ہے بیہار میں تو مسلمان کی بیٹی بھی کرتی ہے نوکری ملی تو دونوں کو ملی ان کی بات آپ کو سننی چاہیے پھر اس کو ذرا جوڑی ہے آپ ذرا مہاراش میں عجید پوار کے ساتھ جو اس چناؤں میں ہوا لگ رہا تھا کہ وہ دوند میں فسے ہوئے ہیں کٹیں گے بٹیں گے نعرہ بھی نہیں بول پا رہے ہیں ووٹ بھی چاہیے کیسے ہوگا مسلمان ووٹ کرے گا یا نہیں کرے گا نتیجہ ہے تو پتا چلا مسلمانوں نے ووٹ کیا تو نتیش کمار کے لیے بھی وہاں سے دکھتی ہوئی ایک راہ ہے ان کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں گلام رسول بلی آبی پھر بات کرتے ہیں بلی آبی چناؤتی دیکھ کہتا سیکلر کہلنے والو سیکلرزم کا اگر کسی روانی تمہاری بہت قیمتی ہے تو آرہوی دھاسا کے میدان میں لگا دو اسٹیج اور بلی آبی سے بحث کر لو فیصلہ میدان میں ہو جائے گا تم مسلمانوں کے بھوت کے لیے سیرت سیکلر ہو اور نتیش کمار بھوت کے لیے سیکلر نہیں ہے بھائی پھار سیکلر ہے بھائی پھار سیکلر ہے بھائی پھار سیکلر ہے اتنا تیر کا پٹن دبا دینا ہے کہ یہ جس نے لوگ سیکلارزم کے نام پر انگریزی بول رہے ہیں پانچ سال تک کے لیے پیس طرح پکڑنے آپ کو گمراہ کرنے پھر مار کے جنابے یہ وکتی کون ہے ان کا ایک چھوٹا سا کانٹیکس ربی گرراج سنگھ جو کیندری منتری ہیں انہوں نے ہندو جاگرن یاترہ ایسے ایسے کوئی یاترہ انہوں نے وہاں نکالی تھی خاص طور پر جو مسلم بہت بہل بیلٹ ہے بیہار کی وہاں پر اس کو لے کر انہی گولام رسول بلیادی نے کہا تھا کہ یہ بجدل آدمی ہے بجدل آدمی ہے جو دھرم کے نام پر یاترہ نکال رہے ہیں لیکن کیا نیتیش کمار کے سامنے مسلم ووٹ کا کوئی سنگکٹ کھڑا ہو گیا ہے جو ان کو اب کرنا پڑا پرموٹ لیکن مجھے لگتا کہ نیتیش کمار کے سامنے مسلم ووٹ کا سنگکٹ کھڑا ہو گیا اگر مجھے لگتا کہ نیتیش کمار کے سامنے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جانے میں مسلم ووٹ کا سنگکٹ کھڑا ہوتا تو 2024 کے لوگ سو بچناؤں میں نیتیش کمار اتنا بہتہ پداشن نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ نیتیش کمار نے جہاں سیٹے لڑی ہے ان سیٹوں میں کئی سیٹے مسلم پرباوالی سیٹے رہی ہے اور وہاں ان کے امیدوار اچھے سے جیتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ نیتیش کمار کا جو روک پہلے سے رہے ٹھیک ہے کہ ایک سمیں بھارتی انتہ پارٹی سے نارا رہے جب پدار منتری مودی کو پی ایم کو امبیدار گوشت کیا تو وہ انڈیا سے باہر ہو گئے تھے پھر آئے پھر باہر ہوئے لیکن نیتیش کمار کا اگر آپ پچھلے ٹریک ریکارڈ ڈھکیں گے پچھلے دو سا کا جب وہ بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ستہ میں لوٹ کر آئے جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی کا سپورٹ کر رہے چاہے وہ پردیش کی راجیتی ہو چاہے کیمزی کی راجیتی ہو اور وقت بل پر جس طریقے سے نیتیش کمار نے سٹنڈ لیا ہے کھل کر لللن سنگھ کا جو بیان آ رہا ہے یہ پتا رہا ہے کہ نیتیش کمار جانتے ہیں کہ نیتیش کمار کے ساتھ مستیم ووٹ جڑا ہوا ہے اگر نیتیش کمار کے ساتھ مستیم ووٹ بینگ نہیں ہوتا تو ابھی جو اپچنا ہوئے ہیں بی آر کے اندر چال سیٹوں پر جو اپچنا ہوئے وہاں بہت بیتا پتشنوں پارٹی نہیں کرتی وہاں آجے ڈی سیٹے جیت جاتی تو مجھے لگ رہا ہے یہ کہہ دینا کہ نیتیش کمار کا سکولر جو چھوی ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کا کاران خراب ہو رہی ہے یا نیتیش کمار کا بھارتی انتہ پارٹی کو پر اتیادک نرور ہونا چاہے وہ پردیش میں ہو چاہے کیندر میں ہو مسلم ووٹ کہیں اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے نیتیش کمار کے ساتھ جو ووٹ بینک جڑا تھا دلیت مہا دلیت اور ایک بڑا مسلم ووٹ جڑا تھا وہ بھی جڑا رہے گا لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ بڑا برگ مسلمانوں کا جو ہے وہ آجے ڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کہہ دینا کہ نیتیش کمار بڑا مسلم ووٹ بینک آجے ڈی کے ساتھ جڑا ہے آجے ڈی کے پاس جڑا ہوا ہے نیتیش کمار کے پاس مسلم ووٹ بینک ہے اگر مسلم نہیں ہوتا تو نیتیش کمار کبھی کسی مسلم کو راجسما نہیں بھیجتے